ٹھیک ہے بطول میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کمنٹس کیجئے گا یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس فیصلے آنے کے بعد اس سے پہلے بھی جو باتیں ہو رہی تھی وہ یہ کہ اگر فیصلہ آ گیا تو پھر امپلیمنٹیشن کے اوپر باتیں ہوگی کیا یہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی بھی یہ بحث موجود ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ چیف جسٹس کے جانب سے متعدد ایسے اہم کیسز ہیں جن کے اوپر حکومت کا یہ موقف رہا ہے اتحاد تو کیا یہ اندر سے ہی آوازیں جو آئیں ہیں یہ پھر ایک ردعمل تھا اس طور پر ہم یہ چیزیں دیکھنے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے جی ڈیویجن تو واضح تھی لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی اگر آپ معاشی حالات دیکھیں تو ہمارے بڑے صوبوں میں انٹیرم گورنمنٹس ہیں اور ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں اور جون میں آپ کو ایک نئے پروگرام میں جانا ہی جانا ہے تو آپ کے تو ایسی صورتحال ہی نہیں ہے کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے اور ایک نئی پوزیشن کے ساتھ آئی ایم ایف سے بات کر سکے تو ایک یہ پہلا چیلنج ہے جو اس تو کسی کے ذہن میں نہیں آرہا دوسری بات یہ کہ پاکستان کو اس وقت الیکشنز کی ضرورت ہے کیونکہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو جا کے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کے اوپر بات کر سکے گی لیکن اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو الیکشنز کا فیصلہ ہے کیا یہ credible فیصلہ ہے کیا یہ questionable فیصلہ نہیں ہے دیکھیں بظاہر تو یہ بہت اچھا زہن کر رہا ہے کہ الیکشنز کے فیصلہ آ گئے لیکن جو judicial reforms ہوئی ہیں جن structural reforms کو جس وقت پروپوز کیا گیا ہے اس کی جو timing ہے وہ متنازع ہے اس کی timing political ہے یہ بعض کا پرانا معاملہ تھا یہ اگر آپ اس گورنمنٹ نہیں کرنا تھا تو یہ اپریل سے کرتے ہیں تو یہ تو بہت واضح ہے کہ اس کی ایک political interest کو timely serve کرنے کے لیے کیا گیا ہے دوسرا یہ کہ ایک full court بنانک چاہے 15 judges ہیں یا 12 judges ہیں آپ کو ان کو بٹھانا چاہیے تھا تاکہ جو عدلیہ کا احترام ہے وہ maintain رہتا اس کی maintainability کے اوپر question نہیں آتا اور اس میں بری بات کیا ہے کہ اگر opposition جماعت یا کوئی حکومت میں بیٹھنے والی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم سارے چاہتے ہیں کہ سب judges ساتھ بیٹھیں تو جو court کے اندر کی division تھی وہ تو واضح طور پر سامنے آئی تھی لیکن اگر یہی فیصلہ سارے judges مل کے کر دیتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور فیصلہ کرتے ہیں کوئی بھی order دیتے ہیں تو اس کی credibility پر سوال نہیں ہوتتے ہیں میں ساری رضا میں ذرا برطول جو کہنی ہے میں اس سے تھوڑا اختلاف کروں گا یہ بھی بہت اہم آئینی سوال تھا جو سپیم court میں تھا کہ دو اسمبلیاں نہیں ہیں نوے دن کا وقت ہے نوے دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا یہ بھی اہم آئینی سوال تھا اس سے بڑا آئینی سوال وہ تھا جب قومی اسمبلی کے سپیکر قاسم سوری نے غیر آئینی رولنگ دی اور آئین کی obligation کے راستے میں رکاوٹ بن گئے آئین کہتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لانا opposition کا right ہے اور سپیکر نے غیر آئینی رولنگ کے ذریعے سے اس کے سامنے بند باننے کی کوشش کی اس پہ کتنے رکنی بیچ بنا پانچ رکنی بیچ اس سے بڑا آئینی سوال تھا وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی قاسم سوری نے رولنگ دی وزرعظم نے اپنے آپ کو ریسو کیا عمران خان نے وزرعظم نے صدر کو اسمبلی تحریل کرنے کا notification بیج دیا صدر نے اس کو سائن کر کے آگے اسمبلی تحریل کر دی اس سے بڑا آئینی بہران پیدا ہو گیا اتنے بڑے آئینی بہران کو پانچ رکنی بیچ سن سکتا ہے اور اس میں یہی جج بیٹھے میں ہے جو اس میں بھی تھے تو یہ اس سے بڑا آئینی سوال تو نہیں ہے تو کیا پھر ہم یا تو پھر ہر فریق کو اجازت دے دے صرف پھر سیاستدان جن کے اتنے بڑے بوہ ہیں یا جن کی پیچھے بڑی بڑی political parties ہیں جن کے پاس propaganda machines ہیں وہ کوئی بھی جماعت ہو وہ پھر عدالتوں کو دباؤ ڈال کے under dures انہیں کہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی تین نہیں پانچ پانچ نہیں سات سات نہیں نو بناؤ نو نہیں پندرہ بناؤ مگر امیر بہر صاحب یہ لیکن امیر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جل جس پہ سوال اٹھتے ہیں تو وہ اس چیز کو بودر کرتے ہیں یا ریزائن کرتے ہیں یا آنسربل ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا جب آپ پہلی بھی جواب دے رہے تھے تب بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کو ایوال ہونا چاہیے یہ دیموکرسیز میں اس طرح سے ہی ہوتا ہے تو اگر پہلے پانچ جج بنائے کیا کبینچ بنا اور پانچ جج بیٹھی اور کسی نے سوال نہیں اٹھایا تو وہ اگر تب بھی کوئی مطالبہ کرتا تو تب بھی کنسیڈر ہونا چاہیے تھا لیکن جو اس وقت ملکی سیچویشن ہے سجادلی کے شاہ صاحب کے بھی ٹائم پر دو دو سپریم کورٹس رن ہو رہی تھیں دس ججز ایک طرف ہوتے تھے دو ججز ایک طرف ہوتے تھے تو یہ پندرہ ججیز ہیں اس وقت پندرہ میں سے لیکن اس میں مزائکہ کیا ہے کہ سب ججز اگر ساتھ بیٹھ جائیں what is wrong in it اس میں کیا مزائکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر یہ کہنا چاہتے ہیں let's call a spade a spade پر کھل کے بات کر لیتے ہیں کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تین جج جو ہے یہ ڈسونسٹ ہے یہ کرپٹ ہے یہ بائسٹ ہے ان کے بائسٹ ہیں یہ پہلے فیصلہ ذہن بنا کر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہم یہ کہہ دیں کہ وہ جج جس ڈسونسٹ یا کرپٹ ہیں کہ ان کے بائسٹ ہیں جنروں نے کلافی نوٹس دیئے تھے کہ انہوں نے بھی اگریز ہم دیتے ہیں یا تو کہیں کہ آپ وہ ناہل ہیں وہ اینی معنی بھارت کو نہیں سمجھتے وہ سپریم کورٹ میں کہیں پیچھلے جہاں آپ نے تو سپریم کورٹ کے جو سینٹ جارج ہیں جسس کازی فیصلہ اور جسس تاریخ مصود ان کو بھی شامل نہیں کیا اور ان کو بھی اپنے اس بیٹ میں نہیں رکھا بلکہ آپ کسی بھی بیٹ میں انہیں رکھنے کے روزات دار دیں ہیں جب ایسی تقسیم صدا سپریم کورٹ ہو اور وہ کہے کہ سیادتان ہمیں یہ زمانتے دیں کہ ہم آپس میں کٹھے ہوں گے آپ تو کٹھے نہیں ہیں تو آپ کیسے کٹھا کر سکتے ہیں دوسری بات دوسری بات ہے کہ اس سپریم کورٹ نے فیصل دیا تھا کہ پنجاب کی جو لوکل باری سے بھال ہو جائیں گی دس مہینے تک عمران صاحب کے کوئی امد درامدت دی کیا 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 تھا اس سپریم کورٹ نے آپ نے اس ملک میں انصاف کو جو ہے اس کے میرات کو چھوڑ رکھے ہوئے ہیں آپ کے پسندیتہ روگ ہیں ان کے لئے لارڈر ہے اس کے لئے صاحب ہو رہے ہیں باکیوں کو نہیں ہو رہے ہیں تو آپ یہ تو نہ کریں سر سر ٹھیک ہے لیکن موشن صاحب یہ فرمائیں کہ جسٹس آصف صحید خوصہ وہ بھی بہت بڑی زہریلی جڑی بوٹی تھی سپریم کورٹ میں آج ہمیں بتایا جا رہا ہے جسٹس گلزار وہ بھی بہت زہریلی جڑی بوٹی تھی سپریم کورٹ میں آج بتایا جا رہا ہے جسٹس عظمت سعید بھی بہت زہریلی بوٹی تھی جسٹس احجاز افضل بھی بڑی زہریلی بوٹی بھئی سارے جڈجز یعنی جو فیصلے ایک خاص جماعت کے حق میں نہیں آ رہے یا ایک اتحادی پلیٹ فارم کے حق میں نہیں آ رہے اور اس ان میں جو جڈجز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر حدیت بہتماد شروع کر دیا جائے اچھا امیر عباس صاحب ایک چیز آپ تینوں حضرات سے ایک جماعت نے یہ نہیں کہا ایک جماعت نے یہ نہیں کہا کہ پانچ یا سات یا تین بنائیں بلکہ عمران خان نے جو تین روز پہلے یا چار روز پہلے ایک ٹویٹ کی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے تین رکنی بنانا ہے پانچ رکنی بنانا ہے لارجر فل شارٹ لینٹھی میڈیم سائز کا جو بھی بنانا ہے نوے دن میں الیکشن ہمارا مطالبہ آئین کے تین ہمیں وہ دیتے ہیں ہمیں بنچ سے ضرور کار ہی نہیں ہے وہ کس سائز کا ہو اچھا امیر عباس صاحب محسن صاحب ربطور ایک چیز سر آپ سے یہ جو متنازے کا ورڈ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے چاہے وہ بنچ کے لیے ہو چاہے ججز کے حوالے ساکم نصار صاحب کا نام آپ اس میں اگر لے دیتے تو اور بھی بہت زیادہ چیزیں کھل جاتی ہیں یہ صرف بار بار جو یوز ہو رہا ہے کیا یہ پولٹیکل اسٹرنٹ ہے اس پولٹیکل اسٹرنٹ سے جو فیصلے ڈرافٹ ہو رہے ہیں اس وقت سر عدالت کی جانب سے ان سارے فیصلوں کو اس طرح ابحام میں ڈال دیا گیا ہے جبکہ یہ فیصلے اب میں نوان مان لینے چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا صدر نے تاریخ دی سپریم کورٹ نے کہا اس تاریخ کے ساتھ جایا جائے نہیں ہوا سپریم کورٹ کے سب جج جو ہیں کابل اتھرام ہیں اور ان کے فیصلوں پہ بھی ہم فیصل ہونے کے بعد بات کر سکتے ہیں لیکن ان کی انٹرشت پہ ہم نہیں کچھ کہتے ہیں لیکن یہ بات تو سب کے سامنے ہی ہے نا کہ مجودہ جیس جو ہیں انہوں نے اپنے کئی فیصلوں پہ خود ہی ڈیویو کیا ہے اور جو فیصلے انہوں نے پہلے دیئے تھے انہیں خود ہی تبیل کیا ہے تو اگر ایسی آپ کی سوٹ میں فرق ہو یا آپ فیصلہ کرے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں تو سب ججوں کو شامل کرنے کیا مزاکہ ہے اچھے سر صرف ایک جملائیت کرنا دیم آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی ارسلانہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اگر یہ ڈیویژن واضح نہ ہوتی تو ہم کبھی یہ بحث ہی نہ کر رہے ہوتے اگر 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 نو میمبران کا بینچ یہی بات کہہ دیتا تو ہم نہ بولتے میرا خیال ہے کوئی بھی نہ بولتا مگر امیر باہ صاحب بات یہ ہے اس وقت بات یہ ہے اگر ہم سیاسی جماعتوں کے اگر ہم بات کریں انہیں فیلال اگر ہم الگ بھی رکھ لیں تو خود عدالت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ اس جانب کیوں نہیں جاتے ہیں چلے نو لی کا موقف ہوگا پیپلز بارڈی کا موقف ہوگا مگر جب ایک اہم جو سیاسی نویت کی جو کیسیز ہیں ہم امریکہ کی مثال دے دیتے ہیں یا دیگر ممالک کے دے دیتے ہیں خود پڑوس میں بھارت ہے وہاں دیکھ لیں کہ جب ایک چیف جسٹس نے اپنے سینر ترین کو نہیں بٹھایا عام کیسیز میں وہ سڑکوں کے اوپر آگے ہیں تو ہمیں وہ بھی اگزمپل پھر رکھنی چاہیے ملحوز خاطر تو خود عدلیہ وجہ بنی ہے تمام چیزوں کو متنازع کریں اچھا سر جو چوتھی اور پانچویں سماعت کا حوال ہے جس میں پہلے جسٹس امیر الدین الگ ہوتے ہیں اس کے بعد پانچویں میں جمال بندوخیل صاحب الگ ہو جاتے ہیں پھر ایک نوٹ ہے جس کا کوئی ذکر نہیں تھا پھر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب والی سماعت کا وہ حوالہ کے اس پر بھی اثر انداز ان کی جو فیصلے ہیں یا ان کے کورٹ میں جو ہوئی بات ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں سے جاں کدھر رہی ہیں امیر عباس صاحب دیکھیں جب تین رکنی بینچ ایک کیس کی سماعت کر رہا ہے تو وہ بینچ ہے اور سپریم کورٹ کا ایک جج ہو یا پندرہ ججز ہو اس کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے ایک جج بھی اگر ہو یہ نہیں ہے کہ پانچ جج ہوں گے تو وہ سپریم کورٹ ہے اور تین جج ہیں تو وہ کوئی کوئی تحصیل داری یا پٹواری فیصلہ سنا رہا ہے وہ بھی جج ہیں اور وہ بینچ ہے اور وہ بینچ اسی طرح سے کونسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ جو ججز پہلے الہدہ ہوئے انہوں نے اس بنیاد پر اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ ون ایٹی فور تھری کے تحت یہ کیس ٹیک اپنی کیا جاسے سو مورتو کے تحت جو آغاز میں منصور علی شاہ صاحب اور یا یا فریدی صاحب کا سوال انہوں نے بھی اس پہ بات نہیں کی تھی کہ نوے دن میں انتخابات نہیں ہونے چاہیئے ورنہ وہ اس پہ بھی آپزورویشن دے دیتے ہیں اپنی لکھ دیتے ہیں بعد میں ایک آگیا نا انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا اس میں لکھ دیتے ہیں کہ ایک سو شراسی تین پر بھی نہیں ہو سکتا اور نوے دن میں بھی انتخابات میں ہوتے ہیں نہیں لکھا انہوں نے اس کے بعد جسٹس امین ہے یا مندو خیل ہے انہوں نے بھی یہ بات کہیں نہیں لکھی تو ٹیکنیکلی گھومائے جا رہے ہیں نا سارے ججز بھی میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پنامہ کیس میں آپ دیکھیں کہ جب پانچ ججوں نے میں سے دو دن فیصلہ دیا کہ نواز شریف ناہل ہیں اور تین نے اسے اخلاف کیا تو تین نے جی ایٹی بنائی اور جی ایٹی کی کروائی ہونے کے بعد جب فیصلہ آیا تو تمام پانچ ججے اس میں شامل تھے سمات تین نے کی اور جی ایٹی کی لیکن فیصلہ پانچ ججوں نے دیا اسی طرح ہونے یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ساتوں کی مہنچ ہے اس میں سے جن دو ججوں نے اتراز کر کے اور اپنا ڈیسٹ ڈوٹ دے کے وہ ہٹ گئے تھے فیصلہ دیتے ہوئے ججوں کو ساتھ ہونا چاہیے تھا یا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ غلط تھا یا سپریم کورٹ یہ فیصلہ غلط ہے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی جب مرضی ہوتی ہے تو ایک کے بینچ کو آپ بنا لیتے ہیں اور ججوں ججوں کو فارق کر دیتے ہیں جب آپ کی کچھ اور مرضی ہو تو جن ججوں نے اخلاف کر کے علیدہ ہو گئے تھے وہ جن بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ دیتے ہیں اس کی تو سپریم کورٹ وزاعت کرے یہ خود کی کنفیوزن ہے جو ہم یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں بطول ساتھ میں یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جسس پائیززہ سے مطلق جب پاکستان طریقہ صاحب اس سے حکومت میں تھی کیس لگا تو انہیں ہٹا دیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ چونکہ متناسب بھی ہو گئے اور پی ٹی آئی کے خاص ایک وجہ بھی تھی آپ بہ خوبی جانتی ہیں تو اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے گو کہ عمیر عباد صاحب درست کہہ رہے ہیں اور ہم یہاں سے اس پلیٹ فرم سے ہی بات کریں کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے اچھا ہو بورا کسی کو لگے بات اس کے پر کی جا سکتی ہے مگر عمل درامت کرنا چاہیے ریاست کی رٹ ہے اسی طرح قائم ہوگی تو اب جب حکومتی اتحاد کی جانب سے یہ باتیں کی گئیں کچھ ججز کے جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا جن کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا پھر ان کو چیف جسٹس کو نہیں کہنا چاہیے تھا چونکہ آپ کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم کچھ دوسرا راہی عمل یا دوسرا جو آپشن اور اس میں ایک چیز یہ بھی آیٹ کرنے ہیں باتول جو عمیر عباد صاحب نے فرمایا بلکل درست بات ہے کہ کوئی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے تین رکنی بینچ ہے ایک بینچ ہے جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بینچ ہے جو مستند بینچ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان تو یقینی طور پر فیصلہ تو متحدہ فیصلہ ہے یہ یہ this is what you think اچھا باتول ایک نٹسپ دیجئے